اسلام علیکم جی میں ہوں صوفی احمد اور پشلے تقریباً سات آٹھ روز سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں چائلڈ ابیوز کو روکنے کی اور پوری کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس پیغام کو اس بات کو پہنچایا جائے جو عوام کی آواز ہے جو عوام کی بات ہے جو ایک ماں کی آواز ہے وہ میں بھی ہو سکتی ہوں وہ آپ بھی ہو سکتی ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو جینے کا اور اس کو زندہ رہنے کا مکمل حق ہے لیکن آج جس معاشر میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس میں ایسا محسوس ہوتے کہ جیسے نہ تو ہماری عزتیں محفوظ ہیں اور نہ ہی ہمارے بچوں کی عزتیں محفوظ ہیں تو ہر ماں اس پریشانی میں مبتلا ہے لیکن ایک خوشخبری یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان مردوں کو جو ریپ کرتے ہیں انہیں ان کی مردانگی سے محروم کرنے کا بل پاس کر دیا ہے اللہ خیر کرے کہ اب یہ بل پاس ہو تو گیا ہے لیکن پاکستان میں ایسے بے شمار بل پاس ہوتے ہیں اور ان پر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا تو اب ساری عوام کا سوال یہ ہے کہ کیا اس بل کے پاس ہونے کے بعد اس پر ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور اگر ایمپلیمنٹ کیا جائے گا تو اس چیز کا ثبوت کہاں سے آئے گا کہ واقعی مجرم کو یہ سزا دی گئی ہے یا نہیں جاننا یہ ہے کہ آیا واقعی حکام بالا لیس بل کو پاس کرنے کے بعد ایمپلیمنٹ بھی کریں گے اور پھر مجرم کو سزا بھی دیں گے کیونکہ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے